نمسکار دوستو ابھی ابھی کی سب سے بڑی خبر دلی موسم کو لکھر آئی ہے دلی میں تاور توڑ باریس دوسری اور یمنا ندی افان پر اب تک کی سب سے بڑی خبر اب دوستو دلی کا سوپڑا ساپ ہونے والا ہے دوستو آپ کو دیکھ کچھ علاقے ایسے ہیں دلی میں جو ابھی سوکے ہیں لیکن 18 جلائی سے پوری دلی کے اندر بھاری سے اتینت بھاری بھاریس ہوگی یہ موسم بھاری میں ییلو آلٹ جاری کر دیا ہے ابھی ابھی آئی ایم ڈی نے بتایا کہ دوستو دلی کے اندر 18 جلائی سے مانسون پوری طریقے سے سکرے ہو جائے گا اور پوری دلی کے اندر 18 جلائی سے بھاری سے اتینت بھاری بھاریس ہوگی آج بھی دلی کے کچھ علاقوں میں تاور توڑ بھاریس ہو سکتی ہے پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران بھی الگ الگ علاقوں میں بھاری بھاریس ہوئی ہے دلی کے کئی علاقے پوری طریقے سے جل مگن ہو گئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں میں خوب اچھی بھاریس بھی دیکھنے کو ملی ہے لیکن بڑی بات ہے کہ دوستو پوری دلی کے اندر بھاری بھاریس کب ہوگی تو 18 جلائی سے دوستو پوری دلی کے اندر جبردست بھاریس ہوگی دلی کے سبھی علاقے دلی NCR میں تاور توڑ بھاریس ہوگی آپ کو تدے یمنا ندی دوستو لگاتار دوستو اوفان پر آئی ہے یمنا ندی دوستو اب جلد ہی چیتاونی وندو کو پار کر سکتی ہے جس پرکار جلستر بڑھ رہا ہے کیونکہ لگاتار پہاڑی چھیتروں پر بھاری بھاریس ہو رہی ہے اور پہاڑوں پر دوستو بھاری بھاریس کے کارنے گنگا یمنا ندی اوفان پر ہے گنگا یمنا ہی نہیں دوستو باقی سبھی ندیا اوفان پر آئی ہے اتر پردیس کے اندر باریس تو کم ہے لیکن دوستو بھینکر بارڈ آگئی ہے اتر پردیس کے اندر دوستو ہائی آلٹ جاری کر دیا ہے اور دوستو دلی کے اندر بھی اب ہائی آلٹ جاری کر دیا ہے یمنا ندی کے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سے دوستو سترک رہنے کو کہا گیا ہے نیچلے علاقوں میں دوستو رہنے والے لوگوں کو بھی سترک کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستو خوب اچھی باریس دکھنے کو ملی ہے کچھ اداکے ایسے ہیں دلی کے اندر جہاں پر تاور توڑ باریس کے وجہ سے دوستو جگہ جگہ جل جمع کی استثیتی پیدا ہو گئی ہے آنے جانے والوں کو دوستو کافی زیادہ پریسانی ہوئی کئی کلومیٹر لمبا جام بھی لگ گیا ہے دلی والے دوستو اومس بھری گرمی سے بھی پریسان ہیں لیکن اب آپ کی اومس بھری گرمی جلد ہی ختم ہو جائے گی کیونکہ اٹھارہ جولائی سے پوری دلی کے اندر دوستو جھم جھم باریس ہوگی لگ بھک چالیس پچاس کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رپتار سے ہوای بھی چل سکتی ہیں اور آپ سبھی سے ونٹے کی سمیعہ بھاری باریس کے چلتے باہر نہ نکلیں ندی نہ لوگ کے پاس نہ جائیں اور یمنا ندی کے اسپاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں دوستو وہ ساترک رہیں ابھی دوستو آپ کو یہ یمنا ندی کے اندر چار لوگ کی موت ہو گئی ہے کیونکہ وہ یمنا ندی کے اندر نہانے گئے تھے اور اچانک سے بہت تیج ہو گیا چاروں کی دوستو موت ہو گئی ہے بہت بری خبر دوستو آپ کو یہ یمنا ندی کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے کئی لوگ کی موت ہو گئی ہے کئی لوگ ڈوب گئے ہیں آپ سے ونٹے کی بھاری باریس کے چلتے آپ ندی نہ لوگ کے پاس نہ جائیں بھاری بارس کے چلتے آپ پیڑوں کی نیچے گھڑے نہ ہوں انچائے والے ستھان پر نہ جائیں جر جر مکان کے اندر دوستو اس سمیں کھڑی نہ ہوں کیونکہ اب بھاری بارس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور دوستو چار اور جبردست بارس ہو رہی ہے آکاسی بجلی لگاتار گر رہی ہے کئی لوگ اس کی چپیٹ میں آگئے ہیں اس لئے اللہ ٹرینس رکھ چٹ رہیں دلی میں اٹھارے جلائے سے بھاری بارس شروع ہو جائے گی آپ کی چھتر کا موسم کیسا ہے کومنٹ میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں جے ہنجے بھار